اسلام علیکم تو کلاس میں ہم نے پیسج 3 تک کمپلیٹ کر لیے تھے آج ہمارا پیسج ایکسرسائز نمبر 4 جو کہ آپ کی گرامر کے پیج نمبر 585 پر منشن ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں پیسج میں آپ کے پاس ایک پوری سٹیٹمنٹ آئے گی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پیراغراف آئے گا پیراغراف میں سے آپ کو کچھ کوسچنز انہوں نے بنا کے دی ہوں گے پیراغراف کو دیکھتے ہوئے آپ نے ان کوسچنز کو یہاں پر رائٹ کرنا ہوگا تو اس کی فرسٹ لائن دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ کینگ روبرٹ بروس رولڈ آور سکارٹلینڈ کہ کینگ روبرٹ بروس جو تھا رولڈ حکمران تھا آور سکارٹلینڈ سکارٹلینڈ کا ہی ہیڈ بین ڈیفیٹڈ مینی ٹائنز بائی دا انگلیش وہ کہتا ہے ہی ہیڈ بین ڈیفیٹڈ وہ بہت بار ہارا مینی ٹائنز بہت مرتبہ بائی دا انگلیش انگریزوں سے اب یہ میں نے آپ کی ڈیڈ لائن پڑھی ہے اب اسی میں سے ایک کوسچن آپ کا بنایا ہے کوسچن نمبر ون ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے بائی ووم ہیڈ روبرٹ بروس بین ڈیفیٹڈ مینی ٹائنز وہ کہتا ہے جو روبرٹ بروس تھا کس سے کئی مرتبہ شکست کھائی اس نے کس سے مطلب کہ کئی مرتبہ شکست کھائی تو آپ نے ادھر پڑا ہی ہیڈ بین ڈیفیٹڈ مینی ٹائنز بائی دا انگلیش تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے اس کا آنسر لکھ دینے کہ جی اس نے انگریزوں سے بہت بہت شکست کھائی تو یہاں پہ اس کا جواب لکھا ہے کنگ روبرٹ بروس ہیڈ بین ڈیفیٹڈ بائی دا انگلیش آرمی مینی ٹائنز تو انہوں نے انگریزوں سے بہت شکست کھائی تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو ریڈی کر لینا ہے اس میں اور بھی کوشن یہاں پر منشن ہے آپ کے تو آپ نے ان سارے کوشن کو اچھے طریقے سے یاد کرنے جو کہ آپ کے پیراغراف میں سے ہی بنیں گے آئی ہوپ کہ سمجھا گئی ہوگی اللہ حافظ